موسیقی سب سے پہلے اپنے پین کے اندر پیاز ہلکی سی چھوٹی پیاز اک لے لیں اور اسے آپ چاپ کر لیں اور اس کو اپنے فرائے کرنے کے لئے ڈال دینا یہ ہم نے ڈالا تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا بہت زیادہ نہیں تھوڑا ہوگا اور اس کے ساتھ میں نے ادرک یا لیسن دونوں میں سے کوئی بھی چیز یا دونوں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً دو تین جوے لیسن کے جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور اس کے اندر میں نے کیمہ جیسے میں نے بتایا چکن کا اور بیف کا دونوں کیمہ لیا ہوئے میں نے یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اسے ہم نے کر دیا مکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈکنا لگا کر پکانا ہے بوننا ہے تاکہ یہ اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ چلی جائے جب تک یہ بن رہا ہے میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں میرے پاس بنگو بھی ہے یہ پرپر والے کلر کی ہے آپ وائٹ والی بھی استعمال کر سکتے ہیں گاجرے چوپ شملا مرچ چوپ ہے اور ٹیماتر چوپ ہے اور اس کے ساتھ ہری پیاز ہے اچھا اوپر سے جب یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے نا یہ موزررہ چیز یہ ہم ایڈ کریں گے اور مسالوں میں کیا چیزیں ڈل نہیں ہیں مسالوں کے اندر سب سے پہلے چیز جو ہے یہ ہے کالی مرچ کٹیوی لال مرچ کٹیوی اوریگانو سویا سوس لیمن جوس اور لال مرچو کا پیسٹ یا پھر آپ چلی گالک سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نمک ہز بھی ضرورت اور سپگیٹی بوائل کرنے کا طریقہ آپ نے گرم پانی میں جب بوائل ہو رہا ہو پانی اس کے اندر آپ نے سپگیٹی ڈالی اور صرف آپ نے بارہ منٹ اس کو بوائل کرنا ہے ٹائم بلکل یاد رکھنا ہے بارہ منٹ بوائل پانی کے اندر ڈالا آپ نے سپگیٹی کو بارہ منٹ کے لئے بوائل کیا اس میں سے نکالا تھنڈے پانی میں ڈال دیا واش کیا واش کرنے کے بعد اوائل لگائیں گے یہ نہیں کہ آپ نے گرم گرم نکالا اور اس میں آئل لگا دیا تو بس تھوڑی جرم نے اس کو ایک آدم منٹ بھونا اور سارے میٹ کو اچھی طرح سے مکس کر دیا اب میں اس میں ساتھ ساتھ پکاتے بھی جاؤں گا یعنی کہ بھی گوشت جو ہے وہ کچھا پکا ہے اس کے اندر میں مسالے پہلے ڈالوں گا سب سے پہلے لال میچو کا جو پیسٹ ہے وہ ایٹ کر دیا تقریبا دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس ایک دیڑھ کھانے کا چمچ اوریگانو ایک چاہ کے چمچ تقریبا دو چاہ کے چمچ لال میچو کا کٹی بھی لال میچے کٹا ہوا کالی میچ ایک چاہ کے چمچ سویا سوس ایک دیڑھ کھانے کا چمچ یہ ہم نے ڈال دیا اور اس کے بعد سارے مسالوں کو اچھی طرح سے کیمی کے ساتھ مکس کر دیا اب یہ مکس کرنے کے بعد اس کی جو چکن کی مہک ہوتی ہے یا بیف کی مہک ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ سے ایک آدم منٹ کے لیے ڈکنا لگائیں گے اچھا یہاں میرے پاس ایک ریسپی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپاگٹی کے ساتھ آپ کو تھوڑا کوئی اور ڈیفرنٹ سے چیز چاہیے ہوتی ہے تو میں آلو میں نے لیے ہوئے چھیک ہے اور آلو کو ہم نے یہاں باول کیا ہوگا ٹھیک ہے تقریباً نورمل جیسے باول کرتے ہیں لیکن سوفٹ ہو جانے چاہیے آلو لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونے چاہیے اس میں آپ نے کیا کہنا سب سے پہلے آپ نے کالی مرچ تھوڑا سا سفید مرچ آدھ آدھ چمچ اور اس کے ساتھ گارلک کا پاورڈر لیسن کا پاورڈر ٹھیک ہے یہ آپ نے تقریباً آدھ چاہیے کا چمچ نمک حضرت ضرورت آدھ چاہیے کا چمچ اس کو آپ نے پہلے مکس کیا یعنی کہ مسالہ آپ نے پہلے لگایا یاد رکھئے گا سٹپ بھولنا نہیں ہے آپ نے پہلے آپ نے مسالہ لگا لیا آلو پہ بوائلڈ آلو پہ چاول کانٹا آدھا کپ اور کان فلار آدھا کپ ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے آدھا کپ ڈالی اور اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کر لیا ٹھیک ہے اور اسے آپ نے چھان لینا ہے چھنی میں تاکہ یہ سارا ڈرین ہو جائے باقی آلو ایسے بچیں گے دیکھیں اس طرح کے اور اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ٹھیک اس کو فرائی کر لینا ہے اور ساتھ میں یہاں سبزیاں وغیرہ ہم ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار سپاگیٹی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ہمارے سامنے مسالے دار سپاگیٹی دی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیز بھی جو ہے نا میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اس کو جب آپ بنائیں گے آپ کو خود پتے چلے گا کہ کتنا ہی ٹیسٹی تو یہ ہے ہم نے آلو کے اوپر بولڈ آلو پھر بتا دوں بولڈ آلو پر لیسن کا پوٹر آدھا چاہے جممچ کالی میرچ آدھا چاہے جممچ اور سفید میرچ آدھا چاہے جممچ اور تھوڑا سا نمک لگا کر اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کیا اس کے بعد آدھا کپ کان فلار اور آدھا کپ چاوال کانٹا یہ دونوں ڈالا اس کو مکس کیا لیا یعنی کہ بولڈ آلو کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کر لیا فرائی کرنے کے لئے ڈال دیا اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آلو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا کلر آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے جب تک اس میں کلر آ رہا ہے تو میں ایک مکسنگ بول میں سیلیڈ آلو کا سیلیڈ ہے اس لیے اس میں بنگو بھی آج کل آج مجھے پرپر والی مل گئی ہے اچھا کلر ہے اس کے اندر گاجر اور ٹیماتر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہاری مرچیں لیمو کا رس اور پیاز اور ٹیماتر ہم نے اس میں نمک تھوڑا سا ایڈ کیا ہوئے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا گارلک اور نمک گارلک اس میں اور ایڈ کر سکتے نمک ہم نے ڈالا ہوئے اس کو سب کو اس طرح سے یہ دیکھنا اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے mix کرنے کے بعد اسے ایک پلیٹ پر نکال لینا ٹھیک ہے اور پلیٹ پر پہلے سے نکال لیں گے آپ اور آلو جب boil ہو جائیں تو اس کے اوپر ہم سجا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سیلیڈ سارا نکال لیا اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا اس کا بیڈ جو ہے وہ بنا لیا ٹھیک ہے اور اب جو آلو ہمارے فرائے ہو کر آئیں گے کی ریسپی کی ریسپی سے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا تو یہ ہماری ریسپی فائنلی تیار ہو جائے گی اور اب میں اسے نکالنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیشیو پر نکالنا ہوں یہ دیکھ لیں تاکہ تمام اس کا آئل ڈرین ہو جائے آلو کا اور آلو میں خود اپنے بہت اچھا ٹیسٹ ہے یہ دیکھ یہ میں نے آلو کو ٹیشیو پر نکال لیا اور اس کے بعد جب سارا آئل ڈرین ہو گیا اس کے بعد پھر میں اسے اسی کے ساتھ سجانا شروع کر دیا یہ آپ نے سیلٹ کو تیار کر لیا ریسپی ہماری تیار ہے انشاءاللہ زندگری تو پھر ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ بابا آئی آئین چک آؤٹ موسیقی